السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثابه ومؤمن فلنحینه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون حضرت زیوکار اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دنال ایک مرتبہ پھر احواب جماعت انتظامیہ اہل علاقہ اور بالخصوص حضرت عبدالقلدوس صاحب عبدالقیوم صاحب اور میرے بڑے ہی قابل قدر عزت مہا جنابکاری زبیر حمد صاحب حفظ اللہ تعالی او نا دی دعوت تھے تو اڈے روشن چہرے اندی زیارت الحمدللہ نصیب ہوئی ہے بڑے شاندار دل نشی خطابات ہو گئے نے اور اس سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا رسول پاک نے فرمایا اللہ پاک مسافر دی دعا رد نہیں کر دے میں دعا کرنا اللہ پاک ساڑے سارے اندے سارے گناہ ماف کر دے جڑے بار بار کھبے سجے بندے لینا انہوں آلم دی گفتگو دی آننا سنن دی توفیق اطاف فرما دے اے آنہ جڑا بند کر دیو رحمت دے فرشتے بیٹھے نے بیٹھ جو اے کوئی بچہ اٹھتا ہے نا وہ بٹھا ساڑے مہمان سٹیج جاتے تھے بڑی محبت نہ بیٹھے لیں تسی بھی محبت نہ بیٹھے ہو میں دلی طور تھے کانفرنسہ زیادہ تھے نا ایڈا خوش نہیں پھڑ لو پھڑ لو افرہ تفریح کسے نے کچھے جو مبیل لیا ہے کسے نے آتے چلے آ عالم بیان کر رہے ہیں اس چاہیے تھے بیٹھا سامنے بیٹھا اپنیاں کھٹا کے ڈنڈے ہیں ان اے دنالو پھڑی بدنصیدی کر رہے ہیں کہ عالم بیان کر رہے ہیں تے کوئی اکھان دے اشارے کرے مبائل نہ کھٹے اونیاں جانی ہی نہ مکڑ اللہ اللہ واسطہ دے کے کہیں نا رب دے کر دہیہ آ کرو کسے عالم دہیہ آ کرو فرشتے بیٹھے نے انہ دہیہ آ کرو اور جڑا تو اسی موضوع میرے ذمہ لگایا ہے انہوں میں دیکھو نا تھوڑا جا میرے کل وقت ہے میں دس پندرہ وی کتاب بندہ خلصہ تو اڈے سامنے کرنا ہے تے جید اسی آن جانتے لگے رہے ہیں اور تو اڈی توجہ بھی میرے والد نہ رہی تے پھر تے ساری گل راچ ہی رہ جائے گی دس پندرہ وی کتاب بندہ خلصہ کرنا ہوئے پھر عالم کو لو جڑی ڈمارن کی تھی ہوئے اوہ ہی موضوع سننا ہوئے میرے والوے کو اون جنے کھبے سجے بے گیا تے میں نہ انہوں کھڑا کر دینا اے سنڈاڑی گل کوئی نہیں تو اڈی میرے بانی درہ توجہ میں بیٹا بیٹھ جا اچھوٹے بیٹھ جا بیٹھ جا وہ ضروری ہے کہ بیان ہو رہا ہوئے کہ کرسی تے آگے بیڑھنے ہیں کہ یہ آگے بیڑھنے ہیں اینا چاہے تے لادیوں بندیوں پہلے آگے بھو کوشش کرو کہ عالمی جڑہ آرہے آرام نہ آکے بیٹھے کالم بیان کر رہے ہیں جب ہیاں پانیاں آہر پانے ہیں کیڑے چکریں تسی پہ گئے ہو کہ اے ہوئی گل کر لو تے پھر لوگ نراز ہو جانتے ہیں نہیں یار مسجد سادگی سونی لگتے دیئے عدب عدبی سونے لگتے دیئے ساڑے مہمان کے لی محبت نہ بیٹھے تسی بھی بڑے پیار نہ بیٹھے میں کوئی تو اڈیپنڈ روز آنا ہے علمان روز آنا ہے دعا کرنا بڑی محبت نہ آمین کے آجے اللہ سانو معاف کر دے اللہ جنہ کو پتر نہیں اللہ اپنی رحمت نہ انہوں پتر عطا کر دے جناتیاں بیٹیاں جوان نے دلوں کے آمین کے آجے بڑے ہم نے نواکھے اللہ جناتیاں پیڑا دیا جوان میں عزت وارے رشتے دے دے اور میں اپنے ہر خطبے ہر جمعے سے دعا کرنا انہوں ہی دعا کرنا اللہ پاک سانو سالی زندگی کسے دم محتاج نہ کریں وغیر حساس دے اپنی جنت نصیب فرما احباب دی خائص ہی کہ مولانا اسیں عوامی بیانوی سنتے رہینے ہیں علمی بیانوی سنتے رہینے ہیں فقیحانہ مناظرانہ بڑے بڑے علمی بیانوی سنتے رہینے ہیں تو آج کوئی چند گلہ اے ہو جی ہیں کرے آجے جدنل زندگی پر سکون ہو جائے جدنل اسیں حشاش بشاش خوش باش ہو جائیے جدنل ایمان دی مٹھاس ملے جدنل نماز دی مٹھاس ملے اور صدا جوان رہیے صدا صحت مند رہیے کوئی اصطران دیا چند باتاں آج دے بیان اندر کرے آجے کرنانیاں گلہان دے بہت زیادہ نے میں تا نو اے بھی گالا جدہ سکنا کہ جیڑا بندہ اپنے حال نو کان کھولے ہو جیڑا بندہ اپنے حال نو مستقبل دے اندیشیاں دے خدشیاں دے نال بدحال نہیں نہ کردہ او بندہ صدا جوان رہیندہ صحت مند رہیندہ اشاش بشاش رہیندہ خوش باش رہیندہ حال دا مانا بتا کیے توجہ رکھے ہو ذرا حال دا مانا ہے اے اس ٹیم ماشاءاللہ پونے دستہ ٹیمر رہا تھا اے حالہ کل دا جڑا دینا اس ہڑا حالہ تے جڑا بندہ ہارے ویڑے او دے دماغ چاہ فلم نہ نہ چل دی روے کی ہوئے گا جی پتر نے نہ سمبالیا تے کی ہوئے گا جو اتھے رشتہ نہ ہویا تے کی ہوئے گا جو اتھے بکان نہ ملی تے کی ہوئے گا کوئی کوش نہیں ہوئے گا جی دوچہ جنا نماز پڑھنا ہے تیری تنہائی پا کے اللہ دی قسمیں خیری ہوئے گی خوشی ہوئے گی اللہ بھاگ دی رحمت ہی ہوئے گی ایسے بندے دی شتان مت مار دن دا ہے جڑا مستقبل دے اندیشیاں چا خوف اندر خط یار توقل بھی کسے شہدہ نہ آئے یقین بھی کسے شہدہ نہ آئے ایدر وے کی سمجھنے تنہائی دا رونا ضائع ٹور جائے گا اپنے حال تے شکر بزار روو اپنے حال تے بلکل اللہ پاک دی وڑتے مطمئن روو شتان ایسے بندے نہ بڑیوں کھڑا کھڑتا جے جڑے بندے دے اندر توقل تے یقین نہ ہوئے پورا یقین رکھ کہ جڑی خیر اللہ نے میرے نصیب اندر لکھ دیتی ہے ملکے بولے ہو سارے بولے ہو سارا جگ بھی میرے کڑوں ملکے ہو خیر کھونی چاہوے میری ہو خوشی میرے کڑوں کوئی خوز اگدہ تے پھر ڈامان ڈال کیوں ہیں پھر کبران دا کبران دا کیوں ہیں میں ایوی گلدو اڈیزام نے بیان کر سکنا آفد ابن قیم راہ محوردہ دیئے سیتمت ربو ستا جوان ربو ہشاش بشاش ربو خوش باش ربو پور سکون ربو پھر ایک اور کامی میں تو انداز سکنا پر میں دسنا نہیں صرف تھوڑا جا اشارہ کر لگا پھر کوشش کریا کرو کھاٹ کھایا کرو تھوڑا کھایا کرو پریزی کھایا کرو تے نبوی گزامہ کھایا کرو اے جڑی پلیسی ہے نا جو کو جلا بدہ ہے دبی یا حاضر میں نفاد لے بریان نہیں دی مافی نہیں بریلر دی مافی نہیں نانا دی مافی نہیں شوگر نہ مردہ پھر دے پایا برفی پا کے کھا کے کہیں دے اے چارچ چینی نہ پائے ہو اے سناڑیاں گللہ نہیں جنی دیر تاگے گللہ سٹیجیاں تے بیان نہیں کرو گے لوگ تے جنورہ ناڑو بتر ہو گے رفل دین سننا تے آمین سننا تے سینے تے آتھ بڑھنا سننا تے ایتھے مولی صاحب دا تیٹوں میں ایک ایتھے سننا تے تینوں نے پتہ واق کری دی چلویاں کنٹیاں ایک روٹی بندہ کھالا ہوئے بڑی ہے چلو یہ عدی نہیں تھی ایک کھالا ڈیڑ کھالا انہوں کھا کھا گئی شہیدوں نے کہ تے کوئی خجور کھا کہ تے کوئی ودین وز زیتون میرے پیارے پائیو کوئی انجیر کھاؤ کوئی شایدہ پانی پیو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ دیے کتابیں تُس ہی حسے ہو میں تے بڑی سلیدہ گفتگو کر رہے ہیں اگر سید تے نماز آ جیدی سید نہیں دس عدی کے انٹیدہ کیام کہمیں کرے گا جیدی سید نہیں عدی کے انٹیدہ رکو کہمیں کرے گا تے میں کوٹلی رائے ابو بکر جو ایک کی سوال چھٹ کے ٹر جانا تے میں سفردہ قدا کر دیتا ہے پچونجہ سال تیری عمر ہو گئی ہے میں نےو کٹ کے وخا پچونجہ سالہ زندگی جو پچونجہ مندہ ایک رکو سٹھ سالہ زندگی جو میں نےو سٹھ مندہ ایک رکو وخا تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی کینٹیدے مشتمل قیام کر دے رکو کر دے شاید کہ سنت مطابق ساڑھے گھو ایک رکو بھی نہیں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھے ہے قلت التعام جڑا بندہ تھوڑا کھاندہ جوان میں رہندا سیت مند میں رہندا اشاش پہ شاش بھی رہندا خوش باش بھی رہندا تے آخری سا تک پرسکون بھی رہندا اللہ صاحب تھوڑا کھاندی توفیق اتا فرما وہ لو ادیو نہیں بولے بھئے آسو نہیں آسو نہیں اللہ صاحب تھوڑا کھاندی توفیق اتا فرما ویسے میں بعض کتاب چیزیں بھی پڑے موضوعی تو یہ ہو جائے دیشڑے انہوں پندرامی کتاب آگے کھول گئی ہیں تو جو رکھو میں ساری ہیں پڑھ گئے سنانی ہیں انشاءاللہ ایک دعا نہ تو اڈلی کرنا اللہ اینہ نو بیت اللہ دے تو آف نصیح فرمائے اللہ اینہ نو زمزم پیار راج راج پیار تے مسجد نویج بلا کے پیار اللہ مدانے رفا دی آدھری نصیح فرمائے میرے تو بعد انشاءاللہ خطیب الصدق والوفا العالم الحافظ حبیب الرحمن الزیعہ انہوں نے بڑا شاندار خطاب ہوئے گا بس میں تھوڑا جا بکت دے ہو جیڑا خطیب ان اندر آیا نا میں انشاءاللہ گل ختم کر دنی ہے جنہی دیر میرا بیان جاری ہے نا تو اسی انشاءاللہ میرے والد بیکھنے ہیں یہ بھی میں کونوں گل دا سکنا کئی کتابہ انہوں نے بدا کی پڑے ہیں کہ جس بندے دے کرچ فرما بردار حیاء واری عزتدار محبت کرنا لی بیوی ہوئے نا اوہی بندہ صدا سیت مند ریند ہے جوان ریند ہے ہشاش بشاش ریند ہے تو ہمیشہ خوشباش ریند ہے اللہ نہ کرے کسے دے کرچ کوئی بدزبان ہوئے تو کسے دے کون کوئی نافرمان ہوئے پھر سمجھو کہ بندہ جوان نیچی برباد رسول پاک اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعا پڑے آکر روحا فرمان دے تھا نا اللہمہ انی آوزو بے کامن زوجن تو شیبونی کامل المشیب یا اللہ میں ایسی بیوی تو تیری پناہ چاننا جڑی بیوی منو بڑا پے تو پہلی بڑیاں کرتے جیسے کارچب بگیار بندہ نا نا وہ بڑی کدی نیجے سیج چو جاندی کدی نیجے ہدا سکون برباد ہندا جڑا جیس دے تانے نہ مارے جڑا قد دے تانے نہ مارے جڑا تشدد نہ کرے ظلم نہ کرے خون نہ چوسے اللہ جاندہ جیسے کارچب نیک بیوی ہوئے نا جملہ پساند آوے تھے میں بہتا ہی زار کریں میں پتا تو جملہ بڑا پساند آنے ہیں کارچب ایب ٹکنالی بیوی ہوئے نا لادل ڈان والی عزت کرنالی کنجن والی فرما بردار بیوی ہوئے نا تو میں کہنا کاردیتر اگر کوئی خدیجہ برگی ہوئے پورا جگوی دشمن ہوئے تھے بندے لوگ کوئی پریشان کر سکتا بعض علماء اکرام نے ایوی لئے ہے کہ جس بندے دی اولاد فرما بردار اوہ بندہ دی بڑا ہوندہ ہے پہنوے ستربت ترسالدہ ہو جائے جسم ہوتا بڑا ہو جاندہ ہے لیکن روحانی تو عورتے جوان رہندہ ہے ہشاش بشاش رہندہ ہے خوش باش رہندہ ہے جیدی تی فرما بردار ہوئے جیدہ پتر فرما بردار ہوئے سارے بولے ہو اللہ ساڑھے بچیاں فرما بردار کر دے اللہ ساڑھیاں تیانو فرما بردار کر دے عبدالقدوس بھائی میں سیال کوٹنا ایک جمعہ پڑھان گیا توجہو نا گل سوئے ہو میرے سامنے میں ایک آدمی بیٹھا طویل اللحیہ لمبی یو دی دھڑی سی سفید دھڑی تو میں سوچ سوچ کے اس نتیجے دے پہنچیا کہ عیدی عمر کم مز کمنا پیٹھ سال یا ستر سال ہوئی پورا بزورت وہ گلہ گلہ جو میں پوچھی لیا میں کہا جی تو عیدی عمر کن نہیں کہنے لگا شایخ صاحب اکتاری سال جو میں کہا اکتاری سال سے تسری ایڈے بابے ہو گئے ہو اندر شایخ صاحب میرا بڑا پتر بڑا نافر مانے انہیں منوجوانی جو بڑا کٹ دیتا ہے انہیں میری کمر توڑ کے رکھ دیتی ظالمان اس پیونوں کو اردہ پھرنے ہیں کہ جو ماں دے پیٹھ اندر سائے کہ تیرے پیونوں چاہ چڑے سائے اللہ منہوں پتر دے گا کہ بیت اللہ دا منہوں حاج کرائے گا انہوں تو تو کر کے بلانے ہیں کہ نینی تھاں دے بانے ہیں اکثر والے جائن اللہ دی قسمے شرم دے پارے مولوی نگال نہیں کر دے عالم نگال نہیں کر دے شریکہ برادیج کسے پراہ ویر نگال نہیں کر دے چلو عزت ٹکی ہے ٹکی روے ورنہ ستر فیصد اولادانے ماتی ہو دا جینا حرام کر دیتا ہے انہوں جیندہ ہی مار دیتا ہے تو آ کرو سارے کریا جے کسی دی اولاد نہ فرمان نہ ہوئے چھارے بولو جنادے پتر بے نماز نے اللہ نمازی بنا دے اللہ جنادی آتی ہیں اگر وہ سر کٹ دیا نے اللہ انہوں نے شرم ہوئی آنے سے یہ فرما دے میں بھی غلب یان کر سکتا ہے اور اب مانے لیے یہ اوہ بندہ صدا جوان رہی دا ہے سیت مند رہی دا ہے حشاش بشاش رہی دا ہے جیڑا بندہ دنیا نو دی یو کچھ رکھ دا ہے لوگان نو دی یو کچھ رکھ دا ہے چلو یہ کہ اٹینشن ہی لئی پھر نہ ادھر بے کو چنگے پر ایسے آنے بندے نے اٹینشن کی ہے جی اوہ نیا کہتا اوہ نیا کہتا اوہ نیا کہتا پھر کیوں یا کہتا ملکے بولو عزت دا مالک کاؤنے سارے نہیں بولے عزت دا مالک کاؤنے ازلت دا مالک کاؤنے اے رزق روتی دا مالک کاؤنے تے لوگانو اپنے تیڑا سوار کیوں گی تائی اچھا میں کسے ملے بڑا حیران ہونا سارا رمضان قرآن پاک تراویہ اندر سن دا ہے اے دلتی اثر نہیں سودھ خور سودھ خورے زنی زنی ہے بد زبان بد زبانے گتہ رہمی کرنے والا گتہ رہمی کرنے والا سارا مہینہ قرآن سن دا ہے یہ سپارے ہیں جو ایک اے دلتی اثر نہیں کر دی ساری ساری راتے جلسے سن دا ہے لیکن تس تو مس نہیں دا اپنی زیدہ پک ہے لیکن کوئی رشتہ دار شریف کا برادری جو ایک گل کرے ساڑکے گوڑا ہو جان دا ہے اے تو کڈے بھیمار دل دا مالک ہے کہ تیرے تے قرآن اثر نہ کرے حدیث اثر نہ کرے تے پین چوٹ کے کوئی عوارہ کوئی بے دین تیرے بھارے گل کرے تے اسے بڑے مو سن دیرنا ہے چلو یار ان گالوی شروع کریے کیونکہ میں دو جگہتے جانا ہی لیکن لیٹ ہو گئے ہیں انہیں کے جگہتے جا کے دعا تے لازمی کرنی ہے میں بھی گلتا ہوں وہی دس سکنا اوہ بندہ صدا جو آر رہی گا اور اے میری گل سونے دے پانی نہ لکھ اس بندے دیاں کالیاں راتاں بھی روش رہی ہیں کیڑا بڑھ دا اوہ قدی نیجے بڑھا ہوں دا قدی نیجے بیمار ہوں دا قدی نیجے اوہ پریشان ہوں دا جس بندے نو ہر ویڑے اللہ باگ دی جنت دا چاہ چڑے آ رہی تھے آج سامہ والی دوری ٹوٹ گئی تھے انشاءاللہ اللہ دی جنت اندر ٹوٹ گئی تھے جنت دا چاہ چاڑ کے رکھا میں کہی بھرگن ہوئے کہ یا مہین ہوئے کہ شیخ صاحب جی کاری شاہد دعا کریو موت تو بڑا ڈر لگتا ہے اور میں کہینا مزہ یو دن ہونا انشاءاللہ جن دن موت آنی ہے دعا کرو موت ہی مانتے آجائے سارے بولو اللہ غزو دے موت آجائے اے سواد یہ دن ہونا ہے جتن روح قبض ہو نہیں ہے اے تک کبار کھانے ہیں اے تک زمیش کھانے ہیں اے تک دارالنہن والفتن والبلا ازمیش دی جگہ ہے آجی صاحب نمازی صاحب ساری زندگی حلال کمانے والے اولادوں کھلانے والے انشاءاللہ جن دن تنو موت آنی ہے قبرانہ اے تیری عید دا دین ہونا ہے تیری خوشید دا دین ہونا ہے تیرے جنت دے داخلے دا دین ہونا ہے موضوع دوسری میں انہوں ماشاءاللہ بڑا کشادہ جا دے دیتا ہے جڑا بندہ ہمیں زوج زوج ہائے کی ہوئے گا کی ہوئے گا کوش نہیں ہوئے گا خیر ہوئے گی حال نو بدحال نہ کریا کر جس بندے نو نیک بیوی مل جائے جس عورت نو نیک شہر مل جائے جیدی اولاد نیک ہو جائے جنو جنت دے چاہ چڑے رہن جس بندے دی خزا تھوڑی ہوئے فٹنس ہوئے وہ صدا جوان تے سید مدرندہ ہے چلو یار اوڑ گالمہ کہیے جے جان دے ہونا کہ ماشاءاللہ میں نا ایک کتاب پڑی او دا جڑا موسنف ہے نا رائٹر تو جو رکھے ہو او دی عمر اقل شئی اقل شئی ستا و تس اونس جنو دی انہیں گال لکھی ہے نا او دو دی عمر کم مز کم کوئی پچانوے چھینوے سال سی تو او کہنے دی ماشاءاللہ الحمدللہ پچانوے چھینوے سال عمر ہو گئی ہے تو میرا کلم انتی چالتا ہے میرا دماغ انتی چالتا ہے جو میں میرا کلم تو میرا دماغ الحمدللہ تیس سال دی عمر جے چالتا ہے انسان اللہ دی قدرتا بہت بڑا کرسم ہے انسان اللہ دا ایک بہت بڑا موجز ہے غفلتا نے بیڑا گھڑک کیتا ہے جہالتا نے بیڑا گھڑک کیتا ہے عرب دے پتوانا لوں بتر زندگی گزارنے پیا ورنہ انسان تو چالدہ پھردہ قدرتا کار خاننے ہیں لوگاں دے کار خاننے ہیں دے بڑا متصر ہوں سوچ دماغ سوچ رہے ہیں اکھ ویکھ رہی ہے زبان بھول رہی ہے دل خون پمپ کر رہے ہیں جگر خون بنا رہے ہیں میتا غزا حضم کر رہے ہیں تو چالدہ پھردہ قدرتا کار خاننے ہیں تے جے جن ہے نا ہمیشہ سکھی رمیں ہمیشہ خوشی سے رمیں تے پھر تین گلہ میں کر کے انشاءاللہ دعا کر دینا شروع تے بھی تو اڑڑی دعا کرنا تو اڑڑے جو جنادے والدین وہ بیچے بڑھائیں مسجد میں ایک بڑا بڑا دل خوش ہوئے سادہ بھی یہ کشادہ بھی یہ اور بڑی خوبصورت بھی یہ اللہ جن نے اس مسجد ایک اٹوی لائی ہے نا اللہ علیہ مال جان اولاد اندر برکتہ فرما ناو جی ہوں اندرہ توجہ میں روا رکھے آجے تین چیز اندرہ زندگی جی خیار رکھے ہو انشاءاللہ صدا خوش آلوی رب ہوگے جوان بھی رب ہوگے سہت ماندوی رب ہوگے ان تینہ گلہ جو پہلی گلد رہ توجہ نہ سننا الہ العالمین نے کی فرمایا ہے اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے و فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انتا و ہوا مؤمن فلا نحیئنہو حیاتا طیبا ولن اجزینہم اجرہم بے احسان ما کانوں یعملون جیڑا بندہ تین کم کر دے صدا جوان رہن دے صدا خوش حال رہن دے حشاش بشاش رہن دے خوش باج رہن دے سیت مد رہن دے پور سکون لہن دے فلا نحیئنہو حیاتا طیبا فرمایا جیڑا بندہ تین جیڑا دا خیار رک دے جنہوں پاک جنگی عطا کرنے آ آو لوگو میں سیرت دو نبی اندر جڑی نبی پاک دی سیرت دا اے پہلو بیان کرنا چاہنا جے چاہنا اللہ تینہوں پر سکون رکھے جے چاہنا اللہ تینہوں جوان رکھے جے چاہنا اللہ تینہوں سیت مند رکھے جے چاہنا اللہ تینہوں حشاش بشاش رکھے تے سب تو پہلا کرناڑا کامے بے اے لڑائی چگڑے دا زین ختم کر دے گریبان پھڑن دا زین ختم کر دے گڑاں کٹن دا زین ختم کر دے اے جڑا سڑی المزاج گل گل تے سردہ رہنے دے زڑکے کورا ہو جانے اے سڑی المزاج اپنا ختم کر دے اے تیل دے اندر گھنڈاں مار کے بیٹھ ہیں تیل دیاں گھنڈاں کھول دے لادی قضمے جڑا بندہ لڑائی چگڑے دا زین ختم کر دے جڑا بندہ گریبان پھڑن دا زین ختم کر دے فرمایا میرے بندے لڑائی چگڑے دو توبہ کرنا تیرا کم میں تیری زنگی نو جنت بنا دینا میں رب العالمین دا کم میں یار اللہ بھاگ نے پیسہ اس لیے نہیں دیتا علم اس لیے نہیں دیتا شان اس لیے نہیں دیتا تو جتھے چاہے چینج چاہے جنو مردی چینج مردی زلیل کر کے رکھ دے جتھے تیرا دل کر دے خریب بھی خربت دا مساکھ اڑانے جتھے تیرا دل کر دے عزت والے انو زلیل کرنے رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے آپا اے لڑائی چگڑے دا بندے انو گنجہ کر کے رکھ دے نبی پاک نے سیابا کرنے گے اللہ کے نبی اسلام ہے اے لڑائی چگڑے دا گنجیوں نبی تل لگے فرمایا میں اے نہیں کہیں دا او دے سردے وال اوٹ جاندے میں جڑا بندہ لڑائی چگڑے دا زیر رکھ دا ہے جو میں کنجے دے سردے وال کوئی نہیں رہنگا انجل لڑائی چگڑا کرنے بندے دے عمال دے اندر او دے نامائے عمال دے اندر نبی پاک نے فرمایا نیکی بھی کوئی نہیں رہنگا گھڑا کر دے گا حسد کرے گا تکبر آلے بول بولے گا غرط بیانی کرے گا رب دا واستہ دے کے کئی نہ جے کہتے ہاتھ جوڑ میں جائز ہو دے نا اہلِ حدیثہ آپ پسندر لڑ لڑ کے اپنی جماعتہ نقصان کر رہے جے آپ پسندر لڑ لڑ کے اپنے آپ لوگ کمزور کر رہے جے شیرت النبی تری اخصاص کانفرنسی وسادت دلال جتوں تک میرا پیغام جائے میں رب دا واستہ دے کے کہی نہ اے دل دا کیر چھڑ دے دل دا بغد چھڑ دے لڑائی چگڑے دا زین چھڑ دے ورنہ ایسے بندے دی دنیا بھی بربار ایسے بندے دی آخرت بھی بربار یار وعدہ کٹا کتے نہیں ہوتا بڑا جا چگڑا ہوگئے فوری شلا کرے اگر میں کتے مشکات اندر پڑے ہیں بخاری اندر کتے پڑے ہیں حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گال کی تھی حضرت ابو بکر نراز ہو گیا فاق زبا ابو بکر عمر جدو سیدنا ابو بکر نے انہوں نے نراز گیتا دے یا کیا میرا شان بڑھا دعا بڑھا میں نے عمر نہیں کی پڑھا تیرے کماغ جائی بیٹھے ہیں میرے کو پیسہ بڑھے تیرے کماغ جائی بیٹھے ہیں ایم پی اے میرے آتھے ایم این اے میرے آتھے ایسے جو میرے آتھے تاثرم کر لے ایک خمار ختم کر سیدنا سکدیق تھوڑی جی کمی بیشی ہوئی تھوڑے دھوڑے سیدنا عمر مگر گئے دروازے دے کول گئے فآغلا کا بابا ہو حضرت عمر نے اسے اندر اپنا دروازہ بند کر لیا ذہنی سے میں فورن نہ کھڑو معافی مان کے معاملہ صاف ہر لان پھر حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام کو چلے گئے حضرت عمر چلے گئے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلال اندر آ کے سیدنا عمر نے کشکین لگنے واسدیگ میں تیری عظمت و قربان جاما اینی شان پاک ہے اینی آج زیدہ پیک کرے جدو نبی علیہ السلام حضرت عمر نو چلگن لگے تیر حضرت ابو بکر فرمان دین اللہ دی نبی عمر نو کوشنا کے آج کتائی عمر کڑوں نہیں ہوئی کتائی میرے کڑوں ہوئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن بندہ اگر کسے دے دیل اندر ایمانے دیا اپنی بیوی دا بھگز اپنے دیل اندر میں رکھے تینوں جے اس نے تنے مار دیا دس سال ہو گیا پندر سال ہو گیا کد دا تانا کدی رنگ دا تانا تو پورا کاریک بار خانہ بنایا سارے ٹبرنوں اگل آئے جہ تیری وجہ تو تیری بیوی دے چیرے مسکراہت نہیں تیرے پاپ دے چیرے مسکراہت نہیں تیری وجہ تو اگر تیری مار رن دیئے مت سمئی تیرا رفع دین تینوں بچائے گا مانوی دی حکارت کرنے نمازی دی حکارت کرنے پرامو دی حکارت کرنے رشتہ داران دی حکارت کرنے مت سمئی تیرا اللہ دی ہو کوئی رتبہ یار میں دعا کرنا دلوں کی آمین کیا دی اللہ صاحب نو لڑائی چکڑے دی لانتو مفوض فرما سارے بول اللہ صاحب کتا رحمی دی لانتو مفوض فرما گل گل تیر پہنا موبنا ہے جنہیں رشتہ نہیں دیتا میرا تیرا مرنجین مکہ اور پھر انہوں نے سینگل لگئے انہوں نے تاہیوں پتا کہ کفریہ بولے کسے نے کہنا میرا تیرا مرنجین مکہ سیرہ تو نبی سیرت کی ہے محبت کے یوں جس نے دھریا بہائے دل ان کا بچھینہ جو سر لے نے آئے یوں بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے خود کھا کے جوہر جاہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کہ غم میں بھلا دی دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی زیر بدل کہ اٹھ دا جوہر میں پتھر نہ دینے زیر بدل پتھر مارن والے یارا جے تُو میرے والے آمے پتھر مارن والے یارا جے تُو میرے والے آمے سینے نال میں لاما دینوں سیدائی جنمت جاوے جے صدا میں ایک کتاب جب دا کی بڑے آمے بندہ دی جوانی بندہ دی سیت بندہ دی جوانی کوریاں نے اس حدیث تیر سرچ کیتی ہے کہ بندہ دی جوانی تیر بندہ دی سیت تھا سب نالو زیادہ اگر کوئی چیز بیڑا خرق کر دیئے اس چیزہ نام حدسہ انشاءاللہ مسجد بیٹھے ہیں ملکے بولو لڑ دیئے ہی پہلے بھی نہیں انشاءاللہ آئیتوباد اسی لڑنا کوئی ادھے تھے بولو پھر بولو انشاءاللہ اسی لڑنا مو بنانا اب بینہ مو بنانا شاک صاحب میں شاک اوڑ دے لاکے جگہ بیان کرنے گیا ایس طرح دے بزرگ ساری زندگی میں انہوں نے بیکیا تک تندر گزارتی تھی میں انہوں نے شاک صاحب کارچکر لائے ہو میں کہا خیر اندھنے کاری صاحب شاک صاحب چار پائندل ہو گئنے تے میرے کل گلتی بھی کوئی نہیں ہوئی تے وڈا مونڈانا میں نو بلاندہ نہیں تے کہا رہا کے میری وڈے بلدے نا سلا کرا دیو تے چلو جو میرے کل گلتی ہوئی بھی ہے تے میں اتنا بڑا تو اللہ پاکدہ بھاگی ہے جے تو طالب دی بنیاد دے عبدے دی بنیاد دے جبانی دی بنیاد دے کسے دے چیرے دی مسکراہت چھیننے اگر تو میرے گوڑے پوچھو نا مولانا چاڑی پن تاڑی کتابہ آنڈی تھی آنڈے وی پچی ممالک اندر جا چکے ہو طلبہ نو پڑھان دے ہو در رات سفر کر دے ہو تاڑے مطالعے دے مطابق کائنات کا بدبخت ترین بندہ کے رہے ہیں میرے نزدیک سب تو بڑا بدبخت قرآن و حدیثی روشنج اوہ بندہ ہے جیدی بجا تو کاردہ مول خراب ہے پرامانو اگے لائے پہنانو اگے لائے ماں باقدا جینا حرام کیتا ہے صدا جوان خوشباش شاچ مشاچ رہنا چند دیا بلکل لڑائی چگڑے دا زین ختم کرو ساڑے نبی پاگل صلی اللہ نے کی فرمایا فرمایا کوئی بندہ گرنٹی دے دو کہ میں حاکتے ہو کے بھی چگڑا نہیں کرانگا میں گرنٹی دےنا جنت دے فرنڈ دے انہوں اپنے اللہ پاگ دے کھڑوں میں محال لے کے دا فرمایا مَنَا مِلَ سَالِحَمِّن وَكَرْنَا وَمْثَابَ وَهُوَ مُؤْمِن فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ وَأَحْسَنِ مَا کَانُون يَعْمَلُون چاندیوں صدا جوان روو سیت مند روو حشاش وشاش وشباش روو دے دوسرا کام میں اللہ نہ کرے بیٹا فوت ہو جائے اللہ نہ کرے بیٹی فوت ہو جائے اللہ نہ کرے امی فوت ہو جائے اللہ نہ کرے باہ فوت ہو جائے اللہ نہ کرے کوئی بازو دا نقصان ہو جائے لط دا نقصان ہو جائے جانی مانی نقصان ہو جائے کوئی بھی زندگی اندر نقصان ہو جائیں جس صدا خوشباش رہنا چاندے ہو دیکھ کدی بھی اپنے رب تو نہ امید نہیں ہونا کدی بھی اپنے اللہ تو میوس نہیں ہونا اللہ دی قسمے ہو سیر سنوارے ہو اے جیڑیاں بیماریاں ہوں دیاں نے اے جیڑیاں آفتہ ہوں دیاں نے اے جیڑے پیارے فوتوں دینے اے تی اللہ دی یاری دے رنگ نے اے تی اللہ دی یا محبتہ دے رنگ نے ایک حدیث میرا دل کر دے میں تیرے متھے دے لکھ دیاں نبی پاک نے فرمایا ہے مَا يُسِبُ الْمُسْلِمَ مِنْ غَمِّنْ وَلَا حَدَنِنْ وَلَا عَدَنْ وَلَا غَمِّنْ حَدْتَ شَوْقَ يَشَاقْ وَحَا فرمایا کتے مسلمانوں اگر ایک گھنڈا بھی چُب دے اللہ گناہ معاف کر کے نیکی عطا کر کے دے جنت اندر درجہ بلاند فرما دے لینے میوس رہی ہونا ہے پر امید رہنے پائی جار پڑے تو بڑا نقصان ہو جائے اللہ نہ کرے ڈکیتی ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے چوری ہو سکتی ہے اللہ تاڑے ساری آدھی فادد کرے موٹسائیکل سیکل دے آن دیاں جان دیاں کوئی جسمانی نقصان ہو سکتا ہے ایٹنو کنڈا باک چو چو پتا ہے اللہ جنت اندر تیرے درجہ پہلے بلاند کر دے لگا ہے تو اہمیں سیر سٹی ہے میوس ہو کے بیٹھے تم اپنے رب دیاں حکمتہ نہیں جانتا اے ساڑے جو عزت والا تھی ہوئے جیدی آخرت بڑھ گئی تینوں نہیں پتا تیرا پیارا فوت ہوئی ہے تیرا پائی فوت ہوئی ہے تیری والدہ فوت ہوئی ہے اللہ نہ کرے شگر ہو گیا کینسر ہو گیا وعدہ کھٹا ہو گیا پھر بھی دکلہ بہکے کہنا الحمدللہ اللہ میں تیری وند تیرا زیان تینوں نہیں پتا انہاں بے قرار ہی ہیں جیدوں الحمدللہ کہیں نئے تیر ارشتہ تیرا رب تیرنا پیار کینا کر دائے اللہ پیاریاں دید میں عشق کر دائے دنیا اندر تنگی دے وے تی خاش پیاریاں یارا کافر فاسق فادر ظالم تی لڑ دین موج بہارا حضرت آدم کا ڈبہشتوں تے کئی شال روایاں بیکھو حضرت نوح نبی میں کنہ دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریہ تائیں شریو تیرا خیاری ایوب دے تن پائی بیماری گیڑ مصیبت پاری کیسر کس را دشمن رب دے توجو کیسر کس را دشمن رب دے موج کرن من پان دے اللہ دے نبی فاکے آنکھولوں پتھر پیٹ بنا دے جیسے حال اندر بھی اپنے اللہ دے پر امید ریا کر اپنے اللہ دے یقین رکھے آگر میوس نہ ہویا کر میوسی انسان دیا خوشیاں ختم کر دے دیئے اے کیا کر میرا اللہ راستہ ضرور کردے گا میرا اللہ راوہ ضرور کردے گا گلہ کرنے لیاں بڑیانے صرف ایک گل میں تو آنوں دسنا اے ساڑے کرنے جو فرجہ پر یہاں بڑیانے مہینے مہینے دا راشن پہ ہے عزت شان شوقت پورا پینڈ رحمت ہے اے دے بہبیود بھی اسی سیر سٹی بھیرنے ہیں میوس میوس ہیں حضرت یبرائی نے جنہوں حضرت حاجر نوں اپنے بیٹے اسماعیل نوں بیت اللہ دے قریب چھڑے آنا تے بی بی کر لگی حضرت جی اے تھے چھڑ کے جلے یہ خیر ہے فرمایا اللہ دا حکم ہے تبی بی نے کیا کیا ہے حضرت جی اللہ دا حکم ہے دے ٹر جاؤں میں اپنے اللہ دے پور امیدی بڑیاں میرا اللہ زانو کدیوی زائع نہیں کرے گا یہ تیری تنہائی دی دعا ہے نا تیرے کل تیرے کل تنہائی دے سجد ہے اور تیرے کل اللہ دے سامنے تنہائی دے رونے تیرا رب تیو کدی زائع نہیں کرے گا جھگ تیرے خلاف سامنے کر لے پورا پن تیرے خلاف سامنے کر لے جے تو اندروں اندر رب نہ لائیانے نا آج بھی حصت تیری ہے کل بھی حصت تیری ہے قیامت بھی حصت تیری ہے کدی اپنے رب تو مئیوس نہیں ہونا اے جڑیاں بیماریاں وہاں ساریاں تکلیفان تو کھان دے نہیں نا یہ اللہ تو ہڑے جنت اندر درجے بلند کر دا ہے اللہ پاک تو ہڑے گناہ محاف کر دا ہے لو میں دعا کرنا ہے جنہاں محافظنا ہمیں نہیں کہنا اللہ پاک پہلی دکھا لے سانو از میں اشان تو بچا کے رکھیں اللہ نہ کرے گو بادی کاٹی ہو بھی جائے نا اللہ سانو پور امید رہن دی توفیق اتا فرما سارا نہیں بولے اللہ سانو پور امید رہن دی توفیق اتا فرما فرمایا من عمل صالحا من ذکرن او انثا وہ مؤمن فلا نحیینہ ہوا حیاتا طیبا ولا نجزینہ ہم اجرہن بے احسن ما کانو یہ عملون چاندی ہونا صدا خوشار رہو صدا پر سکون رہو ملکے بولو انشاءاللہ لڑنا نہیں تا نہیں بڑی تھی لیے خیر انشاءاللہ لڑنا نہیں پھر بولو گریبان پھڑنا نہیں موڑ وہانا نہیں وہ لیو مسیتے بیٹھے موڑ وہانا اے شیطان سب نالو زیادہ خوش ہوتا ہوں دے جدو تو اپنے دل جو ویر پاڑتے ہیں شیطان نہیں پتا ہے مولوی نے داڑی رکھی ہے ٹوپی پائی ہے مسیتے جاندہ ہے جوہ انہیں کھٹنا نہیں شکسری کی سمجھے تو شیطان بڑا پوڑا پاڑا ہے بڑا سدھا ساتھ ہے انہیں ہر خودہ ہر اللہ کے دا ہر ستیدہ ہر موسم نے انہیں رکھی ہے انہوں پتا ہے ادرساہب ٹوپی پائی ہے دھڑی رکھی ہے مسیتے ہوں دے جاندے شراب ہے نہ پینی نہیں زنا ہے نہ کرنا نہیں چکا کے سدھا ہے نہ لٹنا نہیں اوہ انہوں دا اچھا ہن نمازیاں میں تینوں کابو کرنا ہے جس ساری زندگی میں تیرا ٹیڑے صاف ہوں دیتا تیرے میں ہر ہوتا پتر نہ کہیں ساری زندگی جنادی تندیم اندر گزر گئی جمارت اندر گزر گئی مسجد اندر گزر گئی اہلِ حدیث اہلِ حدیث اہلِ سنت سنت کر دیا گزر گئی گسانہ کرے ہو انہوں نے چکے میں ستتر فیصد لوگانوں دیکھے ہیں اللہ جی قسمی ہونا دے دیل پاک نہیں کوئی پہندہ حق مار کے بیٹھا ہے کوئی پرہدہ حق مار کے بیٹھا ہے کوئی دستہ سازو اپنی پہنم گاڑ کے بیٹھا ہے اور لوگوں تو انہوں اللہ دا واسطہ دے گئے کہیں نہ زین بڑھاؤ اللہ جنہی طاقت بہتی دوے جنہ علم بہتا دوے جنہ اوبتا اللہ اچھا دوے انہوں نے اپنے اپنے من مار کے رکھے یا کرتے در گزری کرے یا کر لڑنا بھی نہیں چکڑنا بھی میں لکے بولو دیل اندر غصہ پاڑنا میں شایخ صاحب ایک کتاب جو پڑھ دا ہاں پیا دنیا دے جس بندے دا جنہ دیل میڑا ہوئے گا اللہ رحم کرے اس بندے دی قبر بھی انہی کاری ہوئی ایک کبار خان ہے یا رہا دیلے کے کبار خان ہے غصہ نہ کری اے نو گٹل بڑا ہے ہر گل اپنے دل سے رکھی ہوئی گنڈا کھال دل صاف کر یہ تیرا دل صاف نہیں سمیش تیری اندر میں قرآن کا نور اترے ہے میں نبی پاک دی حدیث کا نور اترے ہے میرے سینے تھنڈ پاؤ جنہیں بندیوں آجے تسی یاکزبان ہوگی نہیں بولے سارے بولے انشاءاللہ اسی لڑنا اسی مو بنانا مو بنانا پینا دے نا میں نو ایک بچی ٹیلی فون کر کے آن دی یہ شایخ صاحب ابباجی فہوت ہو گئے نے تے کدھی کدھی دل کر دے امینو ملنہ آستے امینو ملنہ آستے جدو میں جان نہیں ہے نا تے سب تو پہلے پر آئے کہیں دا ہے آئے دن دلی رہی نہیں ہے تیرا ہوتھے دل نہیں لگ دا تیرے شرطوں تھے تیری ماں جمی پیڑ میں نہیں بچی انشاءاللہ جڑا بندہ لڑائی نہ کرے اور جیسے بھی حالات آجان ملکے بولو سونے اللہ تو میوس ہونا اور صدا جوان رہی دے رب تے یقین رکھ پوش رب تو میوس ہوگئے جدہ نائی رحمان ہے جدہ نائی رحیم ہے جدہ نائی تریم ہے جدہ نائی ودود ہے تیسری پہ آخری گل سننا مومن قدی نے جب بگڑا ہوں گا مومن قدی نے جب پریشان ہوندہ عدم اکاللہ روحانی نشہ دیندہ ہے روحانی لذت دیندہ ہے ایمان تالہ ایسا مٹھا لا دیندہ ہے کہ کوئی غامنی ہو دی زندگی چاہے تیو غامنی اپنی قیمت ادا کر کے جاندہ ہے لڑائی چگڑے نے بیڑا گر کر دیتا ہے ہر بندہ یہ میوس لگا پھر دیا تیسرا کم وَدْقُ الرَّبَّكَ فِي نَفْشِكَ تَزَرُّ اَوْمَا خِيْوَا وَدْوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَارِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ جے چلن ہے تیرے کارت رحمتہ دا میوہ سے کن کھولی صبح دی ٹیم صبح دی اذکار پڑھے آ کر اصر تو بعد شام دی اذکار پڑھے آ کر تیر راہ دی ٹیم سون لگا سون دی اذکار پڑھے آ کر اللہ تیر لی رحمتہ دی برکتہ دے سارے دروازے ہی کھول دوے گا صبح دی اذکار کی پڑھنے نے فجر ہی نہیں پڑھی جلدی شام دی اذکار کی پڑھنے نے دکان تے بیٹھا سر ضائع کر دن دا کوئی ایسا معلومی نہیں جیدی ترز نہ سنی ہوئے جیدہ شیر نہ سنیا ہوئے جیدہ پیان نہ سنیا ہوئے لیکن دس سال تو عادت ہے پنچ سال تو عادت ہے انہیں رسل نہ اثرتی نماز بزار اندر ضائع کرنی میرے پیارے پائیو کیجے اور جیڑا بندہ کے اندر رشتے ہیں بندس نہیں ہوں دی جیڑا بندہ کے اندر نظرے باد نہیں ہوں دی جیڑا بندہ کے اندر جادو پر حاک نہیں اوہ دی اکل دا علاج کراؤ تو عادت کشمن جے سج یہ غفلتان دی وجہ تو ہر دوسرے کر دی اندر نظرے باد جے ہر دوسرے کرو بھار اندر نظرے باد جے رب دا باستہ دے کے کہیں سانو نبی پاک نے بیاروں مددگار نہیں چھٹیا ایس درستے ٹھک رہاں ایس بابے کو ٹھک رہاں کوئی چلے پائی پھر دے کوئی کڑے پائی پھر دے کوئی تاکے پھر دے کوئی دردر دیئے ٹھک رہاں کھا رہے ہیں سانو نبی پاک نے صبح دے اذکار دیتے شام دے اذکار دیتے راب دے اذکار دیتے فرمایا جڑا تین تیم دے اذکار پڑھ لیں دے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دنیا اندر اپنی جنتی خشبودی پہلی کس تلہ پاک اتاہ فرما دے تو گسانہ کرے ہو آج جنہیں ماشاءاللہ آئے ہو دسوٹو اڑجو کنے کے بندے کھڑے کر دیاں جنہیں ویعتل کر سیدھا ترجمہ میں نہیں ہوندہ دسوٹو اڑجو کنے بندے میں کھڑے کر آن جنہیں سورت بکرا دیاں آخری دویتوں در ترجمہ میں نہیں ہوندہ تیری جوان بیٹی بھی نہیں پڑھ دی تیری بیوی بھی نہیں پڑھ دی تیرا بیٹا بھی نہیں پڑھ دا بی ایسی کروا بیچلر کروا سب کچھ کروا لیکن تینواز رب دا واسطہ دے کے کئینا کار جا گیا اپنی تی کلو کلو بل فلک دا ترجمہ سنی میرا تے کلجہ پھٹ دا جیس امت کو لہتا کرسی ہو گئے جیس امت کو سورت البکرا دی آخری دویتوں ہوند جیس امت کو آخری دو دن ہوند امت جا کے دربارہ دن رول جائے جوان بچیاں لے کے بابیاں کو جائیں ساری طاقت آیت القرصی اندر ساری روحانیت سورت بکرا دی آخری دویتوں اندر صبح دے اذکار آپ ڈیتے لازم کرو بچیاں کو سڑو شام دے اذکار راب دے اذکار یاری دلوں دلوں راب نال جوڑ بندیاں بوا پرور دے گار دان چھوڑ بندیاں تو کدیوں دے داریوں تے آیا ہی نہیں یقین تے پیار نہ بولایا ہی نہیں یاری دلوں دلوں راب نال چھوڑ بندیاں بوا پرور دے گار دان چھوڑ بندیاں غمی ویچ خوشی ویچ اذکار پڑ لے شیطان دے گی چی مروڑ بندیاں یاری دلوں دلوں راب نال چھوڑ بندیاں بوا پرور دے گار دان چھوڑ بندیاں ایری زگدہ مسلہی اولادہ مسلہی سبحان اللہ وابحمدہی اللہم مغفر لی اے سا دفع سبو پڑے آکر سا دفع شام پڑے آکر سبحان اللہ وابحمدہی اللہم مغفر لی اللہ اولاد اللہم یکھاں ڈھڑیاں کر دے گا اللہ تبارک و تعالی تری زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے یہ گوڑی پڑھ کے سناو ہوں سو سو بری کی پڑھنا ہے یار سبق دے سناونا اینجنا کرونے دے میں تقریر پھر شروع کر دے نیجی میں نہیں جانا کوئی رہا نہیں رزق دی برکت اولاد دی برکت سبحان اللہ وابحمدہی اللہم اگفر لی مانا بتا کیے مانا سونے سبحان اللہ وابحمدہ مانا ہے اللہ تیری ذات بھی پاک تیری بات بھی پاک تیری شریعت بھی پاک میرے بارے تیرا فیصلہ بھی پاک نہیں نا اللہ شفاہ دیتی نہیں نا اللہ بتر دیتا نہیں نا اللہ سہت دیتی میں تیر تن راز کوئی نہیں تیری ذات بھی پاک تیری بات بھی پاک تیری شریعت بھی پاک تیرا فیصلہ بھی پاک اللہم اگفر لی اللہم اگفر لی اللہم اگفر لی اللہم اگفر لی پیرا دے نوہ تاک گناہ مان دے گاند جی دوبیاں اللہ باگ مینومی پاک فرما دے گی تو انہوں میں پورے سال دس سلیبز دیکھے جا رہے ہیں صبح دی اذکار یاد کرو شام دی اذکار یاد کرو رات دی اذکار یاد کرو میری نہیں عادت ہے خبات چکو تے سجا چکو تے اچھی بولو دل جو سوچو کال اپنے بستر تے لیٹے ہو تو اٹھ چوکے نئے بندے نے جنہاں نے ماشاءاللہ سوڑ لگیا کل یا ایوہ القافروں دی تلاوت کر کے دے اپنے بستر تے لیٹے ہو جو لیٹے ہو دے اچھی بات ورنہ سونڈا کیا سورت القافرون پڑھ کے سونہ میرے پیغمبر دی سنت اچھا سنت دے مطابق ساڑھے جو کنے بندے نے گئے آخری محبزات محبزات سنت دے مطابق پڑھ کے لیٹے پائی جان میں تھو یہ غالش لو کی تیسے انسان قدرتہ بڑا بڑا موجز ہے غفلتہ نے ستیان آس کیتا ہے ہم آفتہ نے ستیان آس کیتا ہے ملکے بولو میرے ملوے کھو انشاءاللہ عزیز ہون ساری زندگی لڑنا اللہ تو میوس ہونا صبح و شام دے ازکار چھٹنے تیری زندہ والان واسطے کی پڑنا ہے سبحان اللہ وابی حمدہی اللہم پھر اکدہ سارے ملکے سنو کی پڑنا ہے جیڑا بندہ لڑائی چگڑی دا زین ختم کر دے تے اندر ہو دے یقین ہوئے کہ اللہ آجی بھی مچھنے دے پیڑ جو بار کر دے تے زبان کے ہوئے نا صبح اللہ وابی حمدہی اللہ رحمتہ برکتہ دے سارے دروازی کھول دے دے انشاءاللہ الرحمان جڑا لڑائی چگڑے تو توبہ کر جائے اور اللہ تے یقین پختہ کر جائے اور اپنی زبان نو ذکر والا بنا دے ہر ویڑے ہی غیبتہ کر دا رہی نہ کسے نو مافی نہیں نہ مانویہ نو مافی نہ حکمران نہ نو مافی نہ رشتے دھاراں نو مافی کو ذکر بھی کر لے اللہ باگ سارو ذکر والی زندگی نصیب فرما جو کجلے ہیں بیچ نصیب ساتھے اوہی توں لینہ اوہی میں لینہ اوپاو تیریاں میریاں اکڑا کے زکارے توں ہی ٹیپڑا تو میں ہی ٹیپڑا صدہ آیا تے بکڑا مار درنا نہ کچھ توں لینہ نہ کچھ میں لینہ جو گدرے گی سجان اپنی تے اوہی توں سینہ اوہی میں سینہ میرا تیرا مسافرہ کی چگڑا نہ توں رہنا نہ میں رہنا اکھو یاری کلے رب باڑی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنا رب دیا یاریاں جھڑ دیتیاں ہونا جیتیاں بازیاں میں ہاریاں نے اللہ ساڑے دل نرم کر دے سارے نہیں بولے اللہ ساڑے دل نرم کر دے آج دی تقریر نو حاصل کر کے بار بار سنو رشتے دارانو کلو مزا تڑھائیں جہاں کسے دے دل جو کوئی دڑھا رہے نا مسجد دے دروازے تو بار چھان تو پہلے پہلے اللہ واسدہ سینے لا اللہ پاک تر لی جنت دیتھے دروازے ہی کھول دوے گا سبحانہ رب دے کرم پہلے ساتھ امائیہ سے ہوں و سلام انہا المرسلین والحمدللہ رب العالم اللہ معاف فرمایا اپنی قبر کاری کر دے نا کسے دی لٹھی بھی نہیں چکی دی کسے دی ماچسے بھی نہیں چکی دی نبی اللہ اسلام نے فرمایا ہے جڑا کو کسے دا پتھے چوری کرے پانی چورے کرے کسے دی لٹھی اٹھائے کل قیامتال دن پہار اپنے مٹھی ہاتھیں چک کے آئے گا اور یاد رکھے آجے اوہ بندہ بڑا بدنصیب جے جڑا کل قیامتال دنے سے حال جو اٹھایا گیا کہ انہیں دنیا تے کسے دا حق دینا ساتھ میں دعا کرنا سارے آمین کو اللہ پاکستانو حق وارے آنے حق ادا کرن دی توفیق ادا کرن